اب ہم اب لفظ بعض ازاد لفظوں کی گرفت کرنے کے عادی ہیں تو میں بھی ایسے لفظ کہتا ہوں کہ وہ گرفت کرتے کرتے تھک جائیں ہم پیدا ہی ہوئے ہیں مصطفیٰ کی بندگی کے لئے بندگی کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے نماز و صلات و رکوع و سجدے پہ محمول کریں نماز سوائے خدا کے اور کسی کے نہیں ہو سکتی رکو خدا سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی کے لئے نہیں ہو سکتا سجدہ خدا کے علاوہ کسی کے لئے نہیں ہو سکتا لیکن اپاعت پیروی اتباع یہ بھی جب پورے خلوط سے کی جائے بخاطر خدا تو بندگی ہے اور ہم محمد کی اتباع کرنے پر محمول ہیں خدا کی طرف سے پورا قرآن نازل ہی ہوا ہے بس ایک پیغام لے کر وہ پیغام یہ ہے کہ انسانوں میرے مصطفیٰ کی غلامی کرو پورے قرآن کا خلاصہ ایک ہی جملہ ہے انسان ہو محمد کی غلامی سیکھ لہو اور کچھ نہیں پڑھ لیجئے قرآن شروع سے لے کر آقیل تک ایدن الصراط المستقیم آقی اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں اللہ کیا فرمانتا ہے مستقیم کیا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں کس پر اللہ کی نعمت ہوئیں محمد پہلی ذات ہے محمد اور اہلِ بیتے محمد اليوم اکملت لکم دینکم و اکممت علیکم نعمتی آج ان نے دین کو مکمل کیا اور نعمت کو تمام کی کس پر نعمت تمام ہوئی یہ آیت کس پر اتری ہے موسیٰ پر عیسیٰ پر ابراہیم پر یہ آیت محمد پر اتری ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نعمتیں کس پر تمام ہوئیں تو اب محمد کی ذات تو اہبن الصراط المصراط اللہینا نعمت علیہیم کی پہلی مصطاب ذات محمد ہے یعنی صراط خدا صراط محمد ہے اور پھر اگر تفسیر کسی کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کب آیت اتری کس مسئلے میں اتری یہ ایسی بات ہے اس آیت اکمل سے ذات گرامی امیر المؤمنی علی ابن عبی طالب کو جگہ نہیں کیا جانسا شان نزولی وہی ہے جب اعلان ویلائیت فرمایا ہے پیغمبر نے تب یہ آیت اتری ہے اس کا مطلب انامت علیہیم میں محمد کے بعد جان محمد بھی شان ہے جان مصطفیٰ شامل ہے مصطفیٰ علی فاطمہ حسن حسین یہ سب الَّذِينَ اَنْ عَمْدَ عَلَيْهِمْ مِ شَامِلَ ہیں تو سورہ سورہ خمدی میں یہ پیغام مل جاتا ہے کہ ہمیں تو ان کے راستے پر چلنا ہے آگے بڑھیں قُلْ اِنْ كُنْتَمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری پیل بھی کرو میری اتباع کرو کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں فرور دکار فرماتا ہے مَا آتاکم الرسول فَخُدُو وَمَا نَحَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول جو دیں وہ لے لو جس سے رسول روک دے باز رہو پورا قرآن پہتے چلے جائیے ہر جگہ آپ کو یہی پیغام ملے گا خلاصہ قرآن کا یہ ہے قرآن اترا صرف ایک پیغام کے لیے ہے انسان ہو مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ حیرت ہے اس مسلمان پر جو مصطفیٰی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہے گے قرآن کافی ہے قرآن کا تو مضمونی ہے یہ کہ مصطفیٰ کا دامن کھان لو جو مصطفیٰ دے لے لو جس سے مصطفیٰ روکیں باز رہو مصطفیٰ کچھ دینا چاہتے ہیں اور مسلمان کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے پھر بھی وہ مسلمان ہیں جاری 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 خلاص ہے قرآن آپ کیا جاتے ہیں اس سے زیادہ کیا پڑوں کچھ بچائی نہیں پڑھیں سارا پیغام ساری بات ایک لفظ میں ہیں جسے مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ کل دین مصطفیٰ ہے مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ مصطفیٰ ہی کل دین ہے کل دین مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہی کل دین ہے اگر بہو نرسیدی تمام بھولہبی اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو بھولہبی آئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو اقبال کہہ گئے اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو بھولہبی آئے اور مصطفیٰ نے کہا میں شہر ہوں شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک دروازے سے نہ گزریں جو دروازے سے نہ گزریں بھولہبی ہے سنو اقبال اور پس کہہ رہے ہیں اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے اگل سے تائم رود چراغ مصطفیٰ سے شرار بھولہبی یہ ایک حقیقت ہے مگر دوسری حقیقت اللہ اقبال سے آگے بھنکر اللہ جمیل مذہری نے کہی جو میرے استاد شیر و سخندی رہے ہیں فرما گئے ہیں ایک سلوات مخدر محمد وعالی محمد یہ تاریخ کا عجیب و غریب موڑا ہے ایک روح اقبال نے پیش دیا کہ ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تائم رود یہ سب محسوس کرتے ہیں خیر و شر کی جنگ جاری ہے خیر و شر کی جنگ جاری ہے اور اس کو کہتیا کہ شرار بھولہبی سے چراغ مصطفی سے شرار بھولہبی جو ہے وہ ستیزہ کار رہا ہے لیکن اب جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ کچھ اور ہے اب جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ کچھ اور ہے کاش یہ پیغام بھی منتقل ہو جائے اور وہ یہ ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جمیل مدھری کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولہبی بس جو کچھ مجھے کہنا تھا کہے چکا تاریخ کے دو رخ ہیں ایک رخ وہ ہے جسے اقبال نے پیش دیا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بھولہبی دوسرا رخ یہ بھی آئے کسے خبر تھی کہ لے چراغ مصفوش کسیلد